تم سب لوگ مجھے نہیں جانتے مگر میں تم سب کو اچھے سے جانتا ہوں مجھے پتہ اگر تم لوگ ایر بی ایس کے اندر کس کام کے لیے آئے ہو میں تمہارے سارے کے سارے کام آسان کر دوں گا مگر بدلے میں تم لوگ کو میرے لیے بھی ایک کام کرنا ہوگا تم لوگ سے پہلے تم لوگ کا دوست کراٹوس بھی میرے لیے کام کرتا تھا لیکن ہم لوگ کا ایک دشمن ہے جس کا نام ہے ہامیٹی اس نے تم لوگ کے دوست کراٹوس کو لاوہ میں گنورٹ کر دیا لیکن تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم لوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جس نے تم لوگ کے دوست کراٹوس کو لاوہ میں گنورٹ کیا تھا اب وہ اس والی دنیا کے اندر نہیں ہے اب وہ نرک میں رہتا ہے پہلے تو میں تم سب لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ بتاؤ کہ تمہارا دشمن کون ہے ہم لوگ کسی بھی ہامیٹی کو نہیں جانتے ہیں بلکہ ہم لوگ کا دشمن تو بیٹمین ہے لیکن تم لوگ کو پتہے گے بیٹمین کس کی ٹیم کے اندر ہے بیٹمین ہامیٹی کی ٹیم کے اندر ہے اور بیٹمین کو مارنے کے لیے تم لوگ کو ہامیٹی کو ختم کرنا ہوگا اور تم لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم لوگ کو یہاں پہ کیوں بلایا میں اس والی گیم کا سب سے زیادہ خطنہ کور انڈیفیٹڈ یونٹ ہوں مجھے کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا لیکن میرا ایک دشمن ہے ہامیٹی جس نے میرے کافی زیادہ یونٹس کو مار دیا اور صرف یہی نہیں میرے پاس ایک انڈیفیٹڈ کیسل بھی ہے جس کو آج تک کسی نے ڈیفیٹ نہیں کیا اس کیسل کا نام ہے ڈائنو کیسل اور میرا نام ہے گورسلا گوڈ آج کے بعد تم سب لوگ میرے لیے کام کروگے کیا تمہیں میری شرط منظور ہے ہم لوگ تمہارے لیے کام کرنے کے لیے تو تھیار ہیں مگر اس سے کیا بیٹمین مر جائے گا ڈیڈ پول مجھے پتا ہے کہ تم اپنی ساری کی ساری آرمی کے باس ہو میں خود یہاں پہ تم لوگ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں تم لوگ کو میرا سائز اور میرے ویپنز دیکھ کے پتا چلی کیا ہوگا کہ میں کتنا زیادہ سٹرونگ ہوں میں تم سب لوگ کو بھی اپگریڈ کر سکتا ہوں اور تم لوگ ہاں میری ٹی آرمی کو ختم کر دوگے لیکن بدلے میں تم لوگ کو میرے لیے کام کرنا ہوگا کیا تم لوگ کو منظور ہے گورسلا گے گارڈ مجھے تو منظور ہے مگر مجھے اپنی آرمی سے بھی پوچھنا ہوگا تھارڈ، سیل ماسٹر، اینڈر بین، دارت ویڈر اور باکسی بو کیا ہم لوگ کو گورسلا گے گارڈ کی بات ماننے چاہیے یہ والا یونٹ تو بہت زیادہ خطناک ہے ہم لوگوں نے اتنی بڑی چیز آج تک نہیں دیکھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس سے پوچھو گے اگر ہم لوگوں نے ہامی ٹی آرمی کو ختم کر دیا تو بدلے میں ہم لوگ کو کیا ملے گا گورسلا کے گارڈ ہم لوگ کا دشمن تو صرف بیٹ مین ہے لیکن اگر ہم لوگوں نے ہامی ٹی آرمی کو بھی ختم کر دیا تو بدلے میں ہم لوگ کو کیا ملے گا گورسلا کا گارڈ تم لوگ کو رہنے کے لیے ایک بہت زیادہ شاندار کیسل دے گا جو کہ سونے کا بنا ہوا ہوگا تو آج کے بعد تم لوگ کو یاد رہے کہ تم لوگ گورسلا کے گارڈ کی ٹیم کے اندر ہو ابھی تم لوگ سنو کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہامی ٹی آرمی کے پاس ابھی دو کیسل ہیں جس کے اندر ٹیٹل کیسل اور گولڈ الیفینٹ کیسل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہامی ٹی آرمی کی ٹیم کے اندر دو کمانڈر ہیں جس کا نام ٹیمن ٹی ریکس اور میکچی ہے اور صرف یہ ہی نئی ہامی ٹی آرمی کے دو باس پی ہیں جس کا نام ہے تھورسکوچ اور تھورڈ ریگن تھورسکوچ اور تھورڈ ریگن ہامی ٹی کے ٹیٹل کیسل کے اندر ہیں ہم لوگ وہاں پہ ابھی اٹیک نہیں کر سکتے گارڈ ایلیفنٹ کیسل کے اندر حامیٹی عالمی نے اپنے کمانڈرز اور ای آر بی ایس کے گارڈ کو کھڑا کی ہے لیکن تم نے تو بات ہے کہ تم گارڈ یونٹ ہو میں گارڈز اللہ کا گارڈ ہوں وہ ای آر بی ایس کا گارڈ ہے میرے پاس ای آر بی ایس کے گارڈ سے زیادہ پاورز ہیں ابھی تم لوگ زیادہ سوال مت کرو جیسا بولتا ہوں ویسا کرتے جاؤ لیکن گارڈز آئے گارڈ ہم لوگ کو سونے کا کیسل کب ملے گا ہم لوگ کو بھی رہنے کے لئے جگہ چاہیے ہم لوگ آئی گلکسی کے اندر واپس نہیں جانا چاہتے ہم لوگ اسی ورلڈ کے اندر رہیں گے لیکن اس ورلڈ کے اندر رہنے کے لئے ہم لوگ کو ایک کیسل چاہیے ہوگا تم لوگ کو میں گارڈ ایلیفنٹ کیسل دوں گا لیکن ایسے نہیں ملے گا وہ تم لوگ کو وہاں پہ ایئر بی ایس کے گوڑ کی آرمی اور آمیٹی آرمی کے کمانڈرز ہیں تم سب لوگ ابھی جاؤ گولڈ ایلیفنٹ کیسل کے اندر اور سب کے سب وہاں پہ جا کے ٹوٹ پڑو میں نے چاہتا کہ تم لوگ ایک ایک کر کے لڑو تم سب کو ایک ساتھ جانا ہوگا اور جا کے ایلیفنٹ کیسل کو ختم کر کے اس کے اوپر قبضہ کرلو ایلیفنٹ کیسل کے اندر تم لوگ رہو گے لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک ایئر بی ایس کے یونٹ سے فائٹ نہیں کیا ہم لوگ کو نہیں پتا کہ ان لوگ کے پاس کتنی پاورز ہوں گی گوڑزا کے گوڑ نے تم لوگ کو بولا کہ جاؤ تو اس کا مطلب ہے جاؤ لیکن ابھی نہیں میں تم لوگ کو تھوئی سی اور ٹریننگ دینا چاہتا ہوں دی منٹی ریکس ہامیٹی کہاں پر ہے مجھے آمیٹی سے جلدی بات کرنے ہوگی سنو سپرینٹ یہاں پہ بہت بارش ہو رہی ہے تمہارے پر بھیگ جائیں گے پھر تم اڑ نہیں پاؤ گے ایک کام کرو ایلیفنٹ کسل کے اندر کھڑے ہو جاؤ میں وہاں پہ آ رہا ہوں دی منٹی ریکس میرے پاس ٹائم کم ہے جلدی سے آمیٹی کو بلاو سنچن ہو چاہتے ہیں بی ایر بی ایس کے اندر بارش کیوں ہو رہی ہے ارے میں پتا نہیں بارش تو یہاں پہ پہلے دفع ہو رہی ہے ارے یا حمل ہے میں تو یہاں پہ نہ ہوں گا بہت مزا آئے گا سنچن ہم لوگ کو سنور سپیٹ نے یہاں پہ بلایا پہلے پوچھتے ہیں کہ سنور سپیٹ کو کیا کام ہے ہم لوگ سے ہاں میٹی دیکھو میرے پاس ٹائم کم ہے ہم لوگ کو جلدی سے ڈینو کیسا کندر جانا ہوگا سنور سپیٹ ڈینو کیسا کندر ہم لوگ کیسا جا سکتے ہیں ہم لوگ کے پاس اتنی آرمی نہیں ہے ہم لوگ کی آرمی کے بہت سٹرٹر کیسا کندر ہے اے میری باقی کی آرمی یہاں پہ الیفنٹ کیسا کہ باہر کھڑی ہوئی ہے ہاں میٹی گوڑ زگا گوڑ وہاں پر نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو ہم لوگ کا ڈینو کیسا کھالی ہے کیا ہاں ہاں میٹی ہم لوگ کا ڈینو کیسا کھالی ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے جلدی سے ہم لوگ کو ڈینو کیسا کندر جانا ہوگا ٹھیک ہے سنور سپیٹ میں ابھی جاتا ہوں اے میں ڈینو کیسا ہم لوگ کو ملے گا کیا ڈینو کیسا کو یا چاپ ہم لوگ کو لینا ہوگا مگر اس والی آرمی کی بس کی بات نہیں آگا اس یہ والی آرمی ڈینو کیسا ہم لوگ کو واپس نہیں دلا سکتی ڈینو کیسا انڈیفیٹڈ ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے مجھے تھارس کوچ و تھوڈ ڈریکن چاہیے ہوگا سنچنو چاپ تم لوگ ایک کام کرو جلدی سے میں نے ٹرٹا کیسا کندر جاؤ اور وہاں پر جا کے تھارس کوچ و تھوڈ ڈریکن کو سیدھا لے کے ڈینو کیسا کندر آؤ اس سے پہلے کہ گوڑزا گوڑڈ وہاں پر واپس ہے ہم لوگ کو ڈینو کیسا کو اٹیک کرنا ہوگا ارے میں بولتا ہے مگر ہم لوگ کو ٹرٹا کیسا کھالی ہو جائے گا ہاں یا چاپ ٹرٹا کیسا کھالی ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں ایر بیو سے گوڑڈ تم اپنی آرمی کے سارے کے سارے کمانڈر اور باس کو یہاں پر کھڑے کر دو مجھے اپنی آرمی کے کمانڈرز کو اپنے ٹرٹا کیسا کندر کھڑا کرنا ہوگا ٹھیک ہے آرمی کے سارے کے سارے کمانڈرز اور باس کو یہاں پر کھڑا کرتا ہوں لیکن آرمی تی تم کہاں پر جا رہے ہو ایر بیو سے گوڑڈ مجھے چھوٹا سا کام ہے میں وہ کر کے آتا ہوں تم نے ایلیفنٹ کیسا کو اچھے سے پروٹاٹ کرنا ہے میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ اوپی موکا اور مجھے پتا ہے کہ یہ والا موکا مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے تو تم اپنی آرمی کے سارے کے سارے کمانڈرز اور باس کو یہاں پر کھڑا کر دو اور ڈیمن ٹریکس تم مکاتشی کو لے کے ٹرٹا کیسا کندر جاؤ ٹھیک ہے آبیٹی ہم لوگ چلتے ہیں میری آرمی کے کمانڈرز توی آر گیس چلے گئے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ایر بیس اگر ایلیفنٹ کیسا کو پروٹاٹ کرے گا لیکن مجھے بھی ڈیانو کیسا کہنے جانا ہے کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے مگر آئی گائز ہم لوگ کا ڈیانو کیسا آپ لوگ دیکھنے کو یہ کتنا زیادہ اوپی لگ رہے ہیں ہم لوگ کا ڈیانو کیسا اس والی گیم کا انڈیفیڈڈ کیسا ہے اور بیلیو می آئی گائز ہم لوگ نے اس کو بہت زیادہ مہنے سے بنایا تھا اگر تو ہم لوگ کو یہ والا کیسا مل گیا تو آئی گائز ہم لوگ ہنڈر پرسن سیف ہو جائیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ کی آرمی کے دو باس بھی یہاں پر آ چکے ہیں تھورسکوچ تمہارا کوسٹیوم کہاں پر ہے ہاں بیٹی آج میں اپنے کوسٹیوم کے بغیر فائٹ کروں گا اچھا ٹھیک ہے تھورسکوچ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ڈیمن ٹریکس کو مکاشی ٹیٹرٹا کیسا کے اندر آ گئے نا ہاں ہاں بیٹی وہ لوگ گئے تب ہی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں دیکھو تھورسکوچ یہ ہم لوگ کی آرمی کا ڈینو کیسل ہے یہ سارا کا سارا میں نے خود بنایا تھا اور ابھی ہم لوگ کو موقع ملے اس والے کیسل کو واپس لینے کا ہم لوگ کو یہ تو نہیں پتا کہ گوڑزہ آگوڈ کہاں پر ہے لیکن ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گوڑزہ آگوڈ ڈینو کیسل کو چھوڑ کے کہیں پر چلا گئے اور اس سے زیادہ اچھا موقع ہم لوگ کو نہیں ملے گا ہاں بیٹی گوڑزہ آگوڈ یہاں پر آ گیا تو پھر تھورسکوچ ہم لوگ کی آرمی کے اندر سنو سپیٹ ہے جیسے ہی گوڑزہ آگوڈ یہاں پر آنے لگے گا نا ہم لوگ کو سنو سپیٹ بتا دے گا ابھی دیکھو ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے تم لوگ کو ڈینو کیسل کو ڈیفیٹ کرنا گا کیونکہ اس کے اوپر جو ویپنز لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گوڑزہ کے گوڑ کی ٹیم کے اندر چلے گئے ہیں تو ہم لوگ کو پہلے اس وائے ڈینو کیسل کو ڈیفیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر اپنی آرمی کے ویپنز کو لگانا ہے ہا بیٹی تم فکر مت کرو اگر تو ہم لوگ کے ساتھ یہاں پر ڈیمہ اس پر آسوس بھی ہوتا نا تو پھر تو ہم لوگ ایک سیکنڈ میں جیت جاتے لیکن میں نے اپنے یورس کو کھڑا بلکل صحیح جگہ پر کرنا ہے تو میں کام کرتا ہوں کہ اپنے تھوڑ سکوچ کو یا گائز میں سوچ ہوں کہ یہاں پر کھڑا کر دوں یہ جگہ یا گائز تھوڑ سکوچ کے لئے ٹھیک رہے گی ابھی تھوڑ ڈریکن تو یا گائز یہاں پر فرنٹ کے اوپر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے اس کو یہاں پر سائٹ پر کھڑا کر دیا نا تو پھر یہ اور بھی زیادہ اوپی کام کرے گا میری آرمی کے دو بوس ڈیانو کسل کو ڈیفیٹ کر پائیں گے ڈیانو کسل ہے تو یا گائز ڈیفیٹڈ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے ساتھ میں یا گائز مجھے آپ لوگ ابھی سپورٹ چاہیے ہوگا جلدی سے ویڈیو کو لائک آکے چینل کو سبسکرائب کر دو ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کو ہمارا ڈیانو کسل واپس مل جائے گا سنچن چاہتا تو میں بھی یہیو بیٹل یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگ کی آرمی کا تھوڑس کوچ کافی زیادہ اوپی ہو رہا گا ہے تھوڑ ڈیگرن بھی کس سے کم نہیں ہے یہی والی پاورز یا گائز ہم لوگ کو چاہیے تھی ارے یا ہم یا ہم لوگ کو ڈیانو کسل واپس مل گیا آنے یا سنچن مجھے بھی لگتا ہے فانیل ہم لوگ کو ہمارا ڈیانو کسل واپس مل چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یا گائز تھوڑس کو چاہاں پہ اس وقت جگہ کو کلیر کر رہا ہے اور ہم لوگ کی آرمی کا تھوڑ ڈیانو کسل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے ڈیانو کسل کے سارے کے سارے ویپنز ہے گائز آلموس یہاں پر ٹوٹ چکے ہیں ابھی ہم لوگ کے پاس ہمارا ڈیانو کسل واپس آنے والا ہے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے جو پیار خوشی تو مجھے بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ کی آرمی کے دو سب سے زیادہ خطرناک باس یہاں پر آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگوں نے کتنے زیادہ ویپنز کو لگا کر رکھا تھا ڈیانو کسل کے اوپر جو پیٹل بہت بڑا بیٹل ہے اس لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ گیم بھی کافی زیادہ لائک کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ کی آرمی کے دو سب سے زیادہ سٹرانگ یونٹس ہیں ساتھ میں سب سے زیادہ سٹرانگ کسل بھی ہے لیکن آئی ہوپ کے آگا ہم لوگ کو جیوار ڈیانو کسل واپس ملے گا ارے ہم ملے گا ہم لوگ ہمارا ڈیانو کسل پکا واپس ملے گا ہم لوگ یہاں پر دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں ارے یا ہمیں تھوڑ ڈیک ہیں تو بہت زیادہ اوپی ہے ہاں رہا سنچن تھوڑ سکوچ بھی کافی زیادہ اوپی ہے ہم لوگ کو ہمارا ڈیانو کسل یا گا ہم لوگ کسی کو بھی نہیں دیں گے چوپ یا بس ایک دفعہ یہ مل جائے ہم لوگ کو آرمی تو ہم لوگ کی کافی زیادہ سٹرانگ ہے ڈیانو کسل ہم لوگ کو چاہیے ہوگا ارے بھر یہ کیوں گا یا ایک سیکن یا چوپ یہ کیسے ممکن ہے ارے بھر ڈیانو کسل ہم لوگ کو نہیں ملا یا اے یا چوپ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے کے سارے ویپنز کو تو ہم لوگوں نے توڑ دیا تھا ارے مگر اوپر یہاں پر دیکھو تھوڑا تھوڑا سی ویپن لگے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کی آرمی کے دو بوس نے بھی ڈیانو کسل کو ڈیفیٹ نہیں کیا ارے بھر کیونکہ ہم لوگ نے اس کو بہت میند سے بنیا بہت اوپی کیسے لیا جی کیسے یہاں پر مجھے یہاں پر ڈیما اسپائنسوس نے بھیجا ہے اور ڈیما اسپائنسوس نے مجھے بولا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی یونٹ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ڈیما اسپائنسوس کو بولو کہ وہ خود ہی یہاں پر آ جائے ڈیما اسپائنسوس نرک میں ہے مگر وہ تم لوگ کی خبر رکھتے ہیں اور ڈیما اسپائنسوس ہامی ٹی اور ہامی ٹی کے سبسکرائبر سے بھی بہت پیار کرتا ہے تب ہی اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے ابھی ڈیانو کسل چاہیے ہوگا ڈیانو کسل تمہیں ضرور ملے گا تم بس تھوڑا سا ویٹ کرو ٹھیک میں اسپائنسوس کا یونٹ یہاں پر بہت رہا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کرو ارے پہ گھنٹہ ویٹ کریں گے اتنے میں تو گھوڑ زہا گوڈ یہاں پر واپس آجے گا ہاں نے یا چوب ہم لوگ کو ڈیانو کسل نہیں ملے گا یہ اتنی زیادہ محنت کی تھی میں نے لیکن اگر مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گھوڑ زہا گوڈ کہاں پر ہے ارے اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ گھوڑ زہا گوڈ کہاں پر ہے تو کومنٹ کر کے ہم لوگ کو بتا دینا اس والے گیم پلے کو ہم لوگ کو یہی بینٹ کرنا ہوگا میں آپ سمجھتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی رنڈ باب بائی ٹیل دن 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 ٹیل